یہ جو ایک ویڈیو آئی ہے آڈیو ابھی ویڈیو آنی ہے سوری آڈی آئی ہے تو کیا کہیں گے اس وے آپ دیکھیں آپ نے وہ ٹھیک ہے یا جالی ہے یا اصلی ہے دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس نے جالی صادق اور امین بنایا اب عمران خان اور اس کے سارے ترجمان مل کے اس کو جالی صادق اور امین بنا رہے ہیں سو یہ جو صادق اور صادق اور امین کا جو یہ میوزیکل چیئر ہے نا اس کو اس طرح سے نہ عمران خان کی صداقت اور امانت قابل قبول ہوئی پاکستان کے عوام کے لیے ایون دنیا کے لیے بھی کہ جس شخص نے تین سو کنال کا بنی گالا جو ہے وہ توفے میں لیا اپنی سابقہ اہلیہ سے اور جس کی کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے وہ صادق اور امین ڈیکلیئر ہوا گوز کے اوپر زکاة اور خرات کھانے کے ابھی بھی الزامات موجود ہیں اور اس طرح اس وقت دوسری طرف ساکب نصار سب بھاگتے کیوں ہیں ان کو بڑا شوق تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جب وہ سیٹ پہ تھے تو ان کو بڑا شوق تھا بڑی بڑی باتیں کرنے کا اس کو پکڑ لو اس کو یہ کر دو میں وہ بڑا لفظ نہیں بولنا چاہتی لیکن تکبر اور غرور کی وہ سٹیج پہ تھے کہ جہاں ان کو کیڑے مکوڑے لوگ نظر آتے تھے تو آج ساکر نصار صاحب کے پاس صرف دو آپشنز ہیں یا تو وہ احمد نورانی صاحب کے خلاف کیس کر دیں اور ان کو جیل میں بھیجوا دیں اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں اور اگر احمد نورانی صاحب جنہوں نے بقاعدہ اس کی فرنزک کرا کے جو ہے یہ آڈیو ریلیس کی ہے اس کو جو ہے وہ کسی بھائی چینل کی فرنزک لیبارٹری میں نہیں اس کو ایک رپیوٹڈ فرنزک لیبارٹری سے جو ہے وہ ٹیسٹ کروایا گیا ہے یا پھر جو ہے ساکم نصار صاحب جو ہے وہ یہ میں جواب نہیں دوں گا میں عدالت نہیں جاؤں گا یہ نہیں چلے گا ساکم نصار صاحب اب آپ کو اپنے کیے ہوئے تمام عمال کا جواب دینا ہے ابھی جو آپ نے پبلک کے ساتھ کیا جو پی کے علائے کے ساتھ کیا جو آپ نے پنجاب کے پروجیکس کے ساتھ کیا ابھی وہ بہت بات کی بات ہے ابھی پہلے جو آپ کے سیاسی مقاصد تھے جو آپ نے کیے ابھی پہلے اس کا جواب لینا ہے سندھ کے خواجہ سراو نے بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی میں شمولی تک دیار کی ہے اور یہ کہہ ہے وہ بلاول کو وزیراعظم دیکھ رہا چاہتے ہیں جبکہ ہم نے ایک ریپورٹ کی ہے جس میں پنجاب کے خواجہ سراو کہتے ہیں کہ اس ملک کی تقدیر میاں نواشری بھی بدل سکتا ہے اگر وہ واپس نہ آئے تو ہم لندر پہنچیں گے انہیں پاکستان لانے کے لیے تو کیا کہیں گے اب تو خواجہ سراو بھی میدان میں آنا شروع ہو گیا ظاہر ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں اور بلکل ان کا بھی پاکستان کے سیاسی معاملات میں اتنا ہی رول ہے جتنا میرا آپ کا ہو سکتا ہے اور بہت خوشی کی بات ہے یہ خواجہ سراو بھی ہمارے بیچ میں سے ہیں ہمارے جو ہیں وہ کمیونٹی سے ہیں سو اگر وہ پولٹکس میں حصہ لیں میری خواہش ہے کہ کبھی میں کسی خواجہ سراو کو پارلیمنٹ کے اندر بھی دیکھوں اور وہ آئیں وہ اپنا رول پلے کریں جب وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں تو ان کو امیدوار بھی ہونا چاہیے آپ وعدے کرتے ہیں لانگ مارچ کے اعتداز کی لیکن ہر بار آپ اپنا لوگ مارچ موطل کر دیتے ہیں ملتوی کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کیا آپ کو امران خان کو پورا موقع دے رہے ہیں کھیلنے کا امران خان کو موقع دے کے بھی تو دیکھ لیا نا بھائی ایک تو یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم موقع دینا چاہتے ہیں یا وہ ہم نے کوشش کی کہ یہ وہ سب کچھ ہم نہ کرے جو یہ ہمارے دور حکومت میں کرتا رہا یہ ہمارے خلاف ایک سال میں ہی لشکر لے کے کفن لے کے اپنے سیاسی کزنوں کے ساتھ یہ نکل آئے تھے اور ایک سو چھبیس دن انہوں نے دھرنا دیا اور لیکن ہم نے جتنی بھی سرگل جمہوری طور پر دیکھی ہے ہمیں تو اس نے الجھائے رکھا ہے ہمیشہ جو بولتا ہے جس کی جس کی زبان بندی کرنی ہے اس کو اندر ڈال دو اس کے اوپر کیس بناو اور وہ آپ دیکھ سکے ہیں کبھی ایف ای ای کو استعمال کیا جاتا ہے کبھی نیپ کو استعمال کیا جاتا ہے اور لیکن ہر رات کے بعد صبح ہونی ہوتی ہے سو اب تمام چیزوں کے باہر آنے کا اور حقائق کے کھلنے کا وقت ہے کہ کس طرح سے ہمارے خلاف ایک کیمپین کی گئی اور میاں صاحب جو ہے وہ جان بوجھ کر عمران خان کو لانے کے لیے جو ہے وہ سزا دلوائی گئی سو اس کا اب ظاہر ہے قانون اور عدالتیں جو ہیں ان کو اس کا فیصل کرنا شباہ شریف صاحب جس طرح سیاسی بصیرت سے کام لے رہے ہیں جو ہی وہ ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں تو پپلس پارٹی کو بتانے کیا ہو جاتا ہے بلاول صاحب کا بیانہ آ جاتا ہے یا جو ان کے جو چھوٹے ترجمان ہیں وہ شباہ شریف کو تنقید کرنے کا نشانہ بنانا ہے تو بلاول صاحب کو کیا مشورہ دیں گی کہ شباہ شریف صاحب علی مہارت کا استعمال کریں بجائے اس طرح میرے خیال ہے بلاول صاحب کے پاس اپنے والد صاحب کی کافی مہارت موجود ہے اور ان کو شباہ صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آصف زداری صاحب کافی ہیں مہارت ان کو دینے کے لیے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارا حدف پی ٹی آئی ہے ہمارا حدف پیپلس پارٹی نہیں ہے اور ان کو ضرورت ہے ریلیونٹ ہونے کی پنجاب کے اندر ہمیں ان کو ریلیونٹ نہیں کرنا پنجاب کے اندر نہیں وہ سسرال تھوڑی ہے جس میں آپ اپنی خواہش سے جائیں گے اس میں تو بیٹے آپ کو جانا پڑے گا جو کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا جائے گا لیکن اس کو پہلے دن کھانا میں خود بھیجاؤں کھانا میں بھیجاؤں گے